بر محمد و آل محمد صلوات اللہم سوالے اللہم محمد و آل محمد مؤمنین ہم میں گزارش کروں گا زاکر مصافرہ شام بحر المصائب مصفر غم وسیم عباس بلوش صاحب آفلالیاں چنے اوڑ سے کہ وہ زبے ممبروں اور کتاب فرمائیں اور ان کے بعد زاکرہ البیت عمران عیدر بجلی صاحب آفلالیاں خطاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم سوالے اللہ محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نعبدو و ایاق نستعین احدن الصراط المستقین سراط اللزین عانمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللزاللین الحمدللہ اللہم سراط اللہ محمد و آل محمد سلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد بلند صلوات خاندان زہرات محمد و آل محمد و آل محمد بسم اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد حاکبت علیہ محمد و آل محمدuctم و آل محمد و آل محمد موالا سید الانبیاء والمرسلین برزمت مصطفیٰ صلوات و بسیئے ہوا وزیر ہی و خلیفت ہی و وارس علم ہی علم الولین والعافرین بررخ سار مہدی صلوات اللہ جی رکات لاؤن شانس مرتان زرباتو علیہن فی یوم الخندق افضلوں من باودت سخلائن نارا یا حیدری اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله العاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْاَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَاوْ قُتْتِيَتْ بِهِ الْأَرْزُ وَاوْ قُلِّ مَاعَا بِهِ الْمَوْتَى صَلواتِ مالک اللہ مرحوم سید محبوب حسین شاہ ربنا دے والدین مرحومین برادران اور ہمشیرہ مرحومہ مولا درجات بلند فرمائے تیری آمین نہ کھڑ نال جے کسی دے درجات بلند ہومین تا ضرور آکھ چونکہ کل تو بھی اسے آمین دا محتاج ہو سا آج کسی تے کھیس ہو کل کوئی تو آڈے تے بھی آمین نہ کھیس اللہ اپنی عزت دواستہی مرحومین دے گناہ معاف فرمائے اللہ اپنی عزت دواستہی جیڑے بیوار اس دنیے ٹوڑ گئے انہوں نہ دیئے کبران تے بھی رحم فرمائے میرے اللہ اس مجلس ہے جو مجمع جن و مرد ہے جو کوئی بیمار ہے تو شفاہ عطا فرما کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ اور سہلے عطا فرما ملک پاکستان دے محافظت فرما مذہب حقہ دے بول والا فرما علی دے شیعہ ترہم فرما امام زمن دے ظہور اچتاجیل فرما سلوات اکو اور ایسی پڑھو جو تمام دعامہ مستجاب ہو جانے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وحمد طبیعت ہے ایک جملہ فضیلت عالمی کچھ فضائل ایسے جڑے اللہ نے نبییاں بچوں صرف محمد نے عطا کی سب تو پہلے حمد اس خالق کے کائنات دا کہ اللہ نے اساں شیعہ نبہرہ بیب امام عطا کی تے اللہ تو پوری کائنات نبہرہ بیب امام عطا کی تے ان چننے صرف علی آلیانے کوئی جارہ نہیں ہے بھئی یہ بارہ امام صرف شیعہ دے گئی تو کوئی ناندے نے الپیار نہیں کر سکتا انہاں دی شیرت ہر وقت قرآن دی طرح کھلی گئے کوئی دن دے کسے حصے جرات دے کسے پہرے چھے انہاں دی تعلیمات تو استفادہ حاصل کر سکتے اور یاد رکھائے میں ایک حدیث پڑھ دا رہاں اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا محمد قل انا محمد اللہ نے محمد تو سارے بنائے ان کیوں ناکہ اول انا علی آخر انا علی اوسط انا علی قل انا علی نبی یہ آکھ ہے کہ سارے محمد سارے علی کیوں نہیں آکھے تو شاید ایک آواز آ رہے ہے کہ اللہ نے دے اس رسول نے سارے علی تاہ نہیں آکھے جناندے ہاں چہیک علی نائی پہ اللہ آن داو بارہ آن داو بارہ آن داو بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا راضی ہونا جنہیں ایک علی دے فضائل نہیں پہ برداش کر سکتے وہ بارہ آن لیاں دے فضائل کی میں برداش کرنا لیکن پھر بھی اللہ نے بارہ میں چار علی بنائے اور صاحبان عزت یاد رکھیا ہے کہ اللہ نے محمد عربی جیسا نبی عطا کیتا دیکھو کوئی کشن اپنا محبوب نہیں دیندہ اللہ جہن دے کان قائنات بنایے او محمد اللہ نے تین عطا کیتا فضائل جیڑے اللہ نے کچھ نبیاں صرف اور صرف مصطفیٰ نے عطا کیتے ہیں پہلا فضائل پڑھ کے بکسا کتنے اگم فضائل کے سمیارت پڑھ دیں پہلا فضائل میں اپنی زبانی نہیں امام رضا علیہ السلام دے زبانی تھی ہر بندے بولنے ہی نہیں اس جملت ذرا آپ کسی وکھا ہے اس دمیار وکھا ہے اس پہلی فضیلت دا محمد دربارچ بیٹھیاں امام رضا علیہ السلام نے سورہ شورہ آیت نمبر تریوی تلاوت کی تھی قُلَّا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو امام رضا علیہ السلام مامون علمو کر کے کہ اب اس آیت صرف فضیلت اہلِ بیت ہی نہیں اس آیت فضیلت مصطفیٰ بھی ہے کہ اللہ سوائے ساڑھے نانے توں کسے نبیینو اجازت نہیں دیتی کہ امت وجرِ رسالت مانگا بیدار ہو جاؤ جن سمجھ آئیو وے اے مصطفیٰ دا پہلا فضائل ہے کہ جب اللہ نے مصطفیٰ نو عطا کی تا کہ صرف اور صرف اگر امت وجرِ رسالت مانگے تو زستی تا نام محمد ہے اور اللہ آکھ ہے کہ محمد عجرِ رسالت سونا نہ منگی تو ارادہ کرتے میں کائنات سوننے دی بنا دے جو میں تیاریے تھوڑے جہے ذہن بیدار ہوئے تک جملہ سنے آکھ ہے محمد عجرِ رسالت چاندی نہ منگی چاندی تا تیری کنیز فضا بنا لین دی عجرِ رسالت چاندی نہ منگنے تو صرف اور صرف مودت فلقربا قریبیاں دی محبت قریبیاں دی مودت منگنی اور صرف نبییاں چو مصطفیٰ نے منگی لہٰذا پہلا فضائل اللہ نے مصطفیٰ نو عطا کی تا جڑا اللہ ہون کسے نبی نو عطا نے کی تا دوسرا فضائل اللہ نے اکثر نبییاں نو دھیاں عطا کی تیا ایامِ سیدہ ہے نا بی بی دیش عدد دن قریب ہے نا ضروری تو نہیں میں گھنٹ عظمت سیدہ پڑا تانگ المک دیئے گالی سے جملے تو میری پوری ہون دیئے اللہ اکثر نبییاں نو دھیاں عطا کی تیاں پر تازیم علی زہرہ صرف محمد نو عطا جڑا نہیں بولے ان وقت بولنا آن دے نہیں مدلے اے دری جی بڑی مہربانی امران نو کلسم یعقوب نو دینا لیکن اگر یعقوب گئے تو دینا اٹھی امران گئے تو کلسم اٹھی جہاں دا میں فضائل پہ پڑھ دا ہوں یعقوب دا بھی سلطان امران دا بھی سردار لیکن اگر یاد رکھو ستر مرتبہ اگر نبی دے سامنے سیدہ آئے اچھا یہ اینج نہیں کہ جناب رسالت معاف ذہر اچھ داخل ہوئے تو بھی بھی ایک باری تازیم وست مصطفیٰ اٹھے نہیں مثال تے طورت تے تازیم دا میار کیا ہے میارے ہیں کہ سیدہ سامنے آئے مصطفیٰ اٹھے کونے جڑا سمجھ کے بولے جتنی دیر حسن دی ماں کھلوتی رہی ہے محمد ہی کھلو آئے ہے نہیں نہیں وکیل بن کے بولے آئے وکیل زہرہ بن کے بولے آئے ایام فاطمی آئے یعنی جناب سیدہ کھلوتے رہیں تو محمد کھلوتے رہیں اورے نبی پہلے جناب سیدہ بیٹھیں پھر حضور بیٹھیں اچھا تازیم دا میار کے یعنی بی بی آکے بابا پانی لیا وہاں تو نبی آگے راکھیں جو بیٹا پانی لیا ہو بی بی پانی لمن وستے اٹھیں تو محمد پھر اٹھیں جوان دا بولو زبانہ حلاو اللہ زبان دے گناہ ماف کردہ عزت زہراج بولن دال بی 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 بار گئیں جام پانی دا لمن تو نبی پھر اٹھیں بی بی جام پانی دا بھار کے لیا ان محمد بیٹھیں آن دی دینوے کے محمد پھر اٹھیں مصطفیٰ نے پانی پیتا ہے دھی کھلوتی رہیے مصطفیٰ کھلوتے رہیں سیدہ پھر برطن رکھن وستے گئیں نبی پھر اٹھیں بی بی برطن رکھ کے آگے ہیں تو نبی پھر اٹھیں کوئی کیا سمجھے عزمت زہرام ہے گھنٹہ عزت زہرات پڑھا تے گال نہیں مقدی کسے سچے فقیت سچے سید تو پوچھ لے نہ کسے فقیر تو پوچھے آ کہ فاطمہ کیا ہے انہاں جواب دیتا ہاں ہاں کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے سارے والو ہے دری بڑی مہربانی جی بابا بڑی مہربانی جی اور ابھی گل زمانہ یاد رکھے کہ اگر مصطفیٰ سیدادی تعظیم کر رہے ہیں تو دھی سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں چونکہ رشتیں تے ترجیح دیندے ہی نہیں اگر مصطفیٰ محمد والے محمد قریب اگر کوئی میار ہے تو اس میار دا نام ہے تقویٰ کوئی اس مغالتج نہ رہے جاوے میں سیدان تو میرے واسطے کا چھوٹے علاقہ بھی سیدان دو جا گھل بھی سیدان دے ہاں کیج کرو تو رشتہ ہونا نجات باعث نہ بنسی میار ہونا ذریعہ نجات بنسی بھئی اگر آج کل دے سید ہزارویں نسلے کے دائیں ہزارویں نسلے تے سید انتجڑی انہوں دے کول ہووے اگر میار تقویٰ پوری نہ آوے قریب بھی رشتہ ہووے تک کچھ سے رشتے نار منصوب نہیں کریں دے تقویٰ علی یمن چوا جاوے تا اما ام ایمن کر کے صدین دے انہوں دے کریب میں آر رشتہ نہیں ہے جی میں آرے تقویٰ اگر تو تقویٰ تے پورے ہیں پھیرتے رہے جہان بھی چنگا تے اللہ بھی بہتر یعنی میں تو ان ایک مثال دے جاما اگر علی دا غدیر تے ہتھناب کے بلند کیتے ہیں تا چاچے دا پوتر سمجھ کے ہاتھ نہیں چاہے اگر بھتر اوڑن دوہانے مولا علی ابن ابی طالب اور حضور کونہ ہیں جو دکابج کٹھے ہوئے ہیں تو مولا علی عرض کیتا ہے یا رسول اللہ عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے جیڑا رشتہ حضور دا علی نہ لے عبداللہ ابن عباس نہ لے سرکار اباس موجود ہیں جیڑا رشتہ نبید عبو طالب نہ لے وہ عباس نہ لے لیکن رشتیں تو ترجیح دین دے ہی نہیں علی نو چاچے دا بیٹا سمجھ کے مہرتے نہیں چاہے آبے بھتر اوڑ اس مہرتے اہل سمجھ کے چاہے اس مہرتے ہر قدم تا آئی رہی سکتا حضورہ کہ یا علی یا تُسی بھوو تے میں محمد سوار ہوا یا میں محمد بانا تُسی علی سوار ہو تدو میں بھر یا رل کے بھتر اوڑ لبیے کروڑا سلام جواب امیر المومنین تے باش عرض کی تے یا رسول اللہ میں علی بانا تے اُتھے بانا جتے آیا ہم اُتھے بانا جتے امانال ملاقات ہویا یا امیر میں بانا تُسی قدم رکھو حضور نے فرمایا یا علی وات تُسی بھوو تے میں قدم رکھا تے بھتر اوڑیے علی علیہ السلام جواب اے کعبہ جو میں بیٹھیں تے مصطفیٰ ارادہ کیتا ہے قدم رکھا جب رہیل نے صدرہ نو چھوڑی آئے محمد عربی دے پیرنا تے تلیاں تے بوسا دے کے پیاد ہے حسن دنا اللہ آدھے بے شک قدم رکھ پر ویک تہ سی تلی او بیٹھا ہے چہرہ جاہندہ وجھلا آئے ہائے 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 حلاوی زبان عزت علیہ آئے ہائے ہائے آکھری حلالی تک ہے دریہ تلی او بیٹھا ہے چہرہ جاہندہ وجھلا اکھہ جاہندیا این اللہ زبان جاہ دے لسان اللہ چاچے دا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہا مہرد مہرد اہل سمجھ کے چاہے اگلی گل بھی زمانہ یاد رکھے حسن اور حسین مہرد چامنا دید بیٹے سمجھ کے نہیں چاہے اس مہرد لائق سمجھ کے چاہے اور میں اکثر مجلس ایک جملہ کیا پھر دورات دے بھی کسی دی بادت اضافہ ہو جاوے ساڑھا ہر عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق ہے جب یہ سنٹری چوہ سی مانگ کر دیں شیعہ سننی اے بھی مصطفیٰ دی سنت مطابق ہے پہلی دفعہ مانگ چار شبان نو سونے حضور نے کڑھی ترہنو حسین آئے چار نو مانگ کڑھی صحابیاں کے یا رسول اللہ پہلے واللہ الدین ظلفان سی دیاں وہن دے آئے آئے سنٹری چو مانگے حضور فرمایا پہلے حسن کلہ تیری توجہ ہی کوئی نہیں میں کیا پیا دا مہربانی بابا جی پہلے حسن کلہ ہون حسین آگے تے میں آدل محمد میں چانا جتنیاں مہاراں حسن دیاں ہو میں اتنیاں حسین دیاں صاحب بولو ہے اگر مبالے علی دین حسن اور حسین مصطفیٰ ہانا لاکھ لے گئیں تو دھید بیٹے سمجھ کے نہیں لے گئیں قدی یہ تسی سوچے ہیں بھی اگر ایک بس ٹاپ تھے ایک کو گھر دے پانچ بندے لو میں ایک بی بی ہوئے ایک جوان ہوئے ایک بزرگ ہوئے تو دو بچے ہوئے مہربانی جی ہون بھی جوان دے اچھا اگلی گال بھی سنو صرف علم نال کام نہیں چلدا علم شیطان کل بھی بڑا ہا جب تک کہ معرفت نہ ہوئے تا علم دا فائدہ کوئی نہیں جوان ہوئے نہ جوان وہ بیمار بھی نہ ہوئے وہ طاقت بھی بے مثال رکھ دا ہوئے طاقت بھی بے بہار رکھ دا ہوئے ہون بھی جوان دے تجھے اکھے سو اگر دو نو نہ چاوئے ہاں ایک نو تا چاوئے ایک نو تا اٹھاوئے بھئی اگر چلو بی بین تا چھوٹی اپنا پردہ سمالے برکہ سمالے بچے جوان دے نو بزرگے چلو سفر بھی دھیر سارا ہوئے چلو ایک نو نہ چاوئے اگر دو نو نہ چاوئے ایک نو تا ضرور ہان نالا لوے ہے بھی تندرست ہے بھی صحت مند لیکن یاد رکھائے جدو وہڑے چوپے ٹردہان بی بی سیدہ آکھیا بابا میں حسین چالوان حسن علی چالوان تسی ساڑے اگر ٹروسی تو آڑے پچھے مصطفیٰ فرمایا اگر پچھے چائیں دے رہے آج حسن بھی میں محمد چاہ ساں کونے جڑا سمجھ کے بولے اگر پچھے چالوے آج چکے آج دشمن دی نظر میں محمد ہے آج حسن نو بھی میں محمد چاہ سا زیفی دے باوجود حسین نو بھی میں محمد ہان نالے ساں فرمایا میرا دشمن کمی نے اگر تسی چاہ لے سو تو میرا دشمن کے سی حسن گھر رہن دے نان حسین گھر روندہ آہ ایک نو ماں چاہ لیا ایک نو پیو چاہ لیا محمد فرمایا آج مدینے تلے کے میدان تینان چاہ کے میں دنیا نو دسنا چاہنا آج دھید پوتر بن کے نہیں جا رہے اللہ دے دین دی ضرورت بن کے میدان مہربانی سہیں بڑی مہربانی اللہ دے دین دی ضرورت بن کے میدان جا رہے ہیں اگلا فضائی جیڑا اللہ کسو نبی نو اتا نہیں کیتا اللہ آدم نو زمین تے اتاریا آدم دا دل کیتا میں آخ دیم اولونا آدم آخرونا آدم آخ نہیں سکدے کیوں نہیں آخ سکدے آدم آکے بشارے میرے جیسے میری نسل ہے چاہے آدم دی نسل ہے تا اے قاتل بھی ہے قاتل تا کسے صورت بھی معصوم دے برابر ہو نہیں سکدا لہٰذا آدم اللہ نے اے انام اے فضائل نہیں دیتا کہ آدم آکے کلونا آدم پھر آیا آدم سانی دا زمانہ نوح علیہ السلام بیڑا بنا لیا فلا یافتا امت سوار کر آلے ارادہ کیتا بشاری امت فلا پا گیتا آخ نہ دے وَقُلُّونا نوح لیکن جو دا کھنوستے دہان مبارک کھولے تا ریٹھا سکا پوتر تھلے رہ گیا کتنا مکمل محمد ہائے 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 تیرے سمجھے مہربانی آخ نہیں سکدے وَقُلُّونا نوح کیوں سکا پوتر تا تھلے رہ گیا اچھے میں امام تو کسی پوچھے جابر بن آجانہ کہ مولا کیوں نہ گیا پیو والے پاسے مولا فرمائے مہا کیا پیو اللہ جامی میں تین بچال ایسا اگر اس مانوا کہ امہ بے شک نام انجن دے اگر اس آکھ ہے نہ پانی آسی تا آسی یہ بھی کتاب شرائع شیخ صدوق نے لکھے کہ یہ گل اس دا حلالی ہومن کرا رہے آئی نبی دا بیٹا بھی آئی حلالی بھی ہے اس دا حلالی ہومنہ یہ بات کروارے لیکن آکھے مادے لگا اس دا کہنا گھبر آج پانی آوی گیا نا تے میں تین لے کے اٹھتے چڑھ ویسا اس دا کہ امہ نبی نو چھوڑ کے اٹھتے چڑھی وے تا لانہ تو اٹھتے بھی آئے اس دا کہ میں تین پہاڑ تے لے کے چڑھ ویسا اس دا کہ امہ جو نبی نو چھوڑ کے پہاڑ تے چڑھی تا لانہ تو پہاڑ تے ہی آوے سے توجہ ہے یا کوئی نہیں جابر بن آیا نا کہ مولا وجہ کیری ہے اس پتر نو روک لیا اسا کیا امام فرمایا کہ اندھی ماں اسنو آ کیا ہاں بھی اس تاں روک لیا پیوال نا جامی جنت میرے قدمت لے آج میں چھوڑ ویسا بروز معاشر میں تیری جنت دی زامنہ نبڑ سا پیوال جا رہے ہیں نا ایک تا عدب بھی ہو گیا دوہ جنت واس تے تے جنت تے ری پیوال کیا میرے کولے کہ مولا ہر ماں دے قدمت لے جنت سیوے امام فرمایے نہیں جنت فقط اس ماں دے قدمت لے ہے جیڑی زہرہ دی کنیز ہوئے جیڑی اولاد نو پالے جی میں جناب زہرہ نے پالے اس ماں دے قدمت لے جنت جیڑی شہر دی فرما بردار ہوئے ہر ماں دے قدمت لے جنت تو لہٰذا نور نو بھی اللہ نے نام نہ دیتا پھر یاکوب دے زمانہ آیا یاکوب دے ایک دن پترہ آکے بابا یوسف نو لے کے جاننے ہیں جنگلے چا یاکوب آکے آجی تفاق کر گئے ہیں میرے بیٹے یاکوب کنان دے ٹبے تے چڑے آکھن لگے کلو نا یاکوب لیکن جا آکھن دے ارادہ کیتا یوسف دے بھرا یوسف دے کرتا کمیز خون اللہ لے کے سامنے آگے تو یاکوب بھی نہ آگ سکے اے اللہ دے جہان اچھ واحد ہستی تے مکمل فضائلی نی محمد اربید جس وادی یابس دے جنگ تو واپس آکے ستر ہزار صحابی اندر رشت کھلو کے دھی زہرہ دے درواز جلی اشارہ کر کے آکھن کلو نا محمد اچھا اے تو سمجھان دی کلو نا محمد مصطفیٰ نویچا کے آخرنا محمد آخری بھی محمد جیڑے موجود ہیں انہاں دی تے چلو گارنٹی پسی دے سکنے ابھی چنگا پہ سنو دیں جیڑے آئی نہیں معلوم ہویا کہ مصطفیٰ نو یقین ای اولاد زہرات ہے انہاں دے چا نہ کوئی وکہ نہ لے تے نہ جھکہ نہ لے بار میں امام بھی آج مقام محمد موجود ہے فرزند رسول دی حسیتنال پر دیچ موجود ہے فرزند رسول دی حسیتنال در جساں دا چند پردہ غیبت موجود ہیں بندینوں سوچنا چاہیے دے یاد رکھے مصطفیٰ نے جو آکھے آ وَكُلُّوْنَا محمد اس وڈا فضائل میں کیڑا پڑھا کدھی کدھی میرا اپنا ذہن پڑھتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے آکھا آخرنا محمد اور میں جو آکھاں بھی میرے تو بات پڑھنا لے سہبان قرآن تفسیر حدیث دے دریابہ آ دے سے اگر اس تو ہٹ کے کوئی کام شروع کر دے میں تفسیر حسیم اباس تو اے زمان نہ دیتی ہے میں تفسیر حسیم ابھی میں تا آکھیا میں آرتے ہونا پورے اترے تفسیر حسیم ابھی اندہ تا گناہ ہی نہیں گناہ تا تے رہے وہ جو اتنے جو گناہ تے تو آکھیا کیوں ہیں توجہ ہے یا کوئی نہ سہبان اچھا ایک اور مثال دے میں تفسی کسے بندے دوں اللہ پتر دے ہوئے تفسیر حسیم ابھی یہاں مبارک ہوئی اللہ بیٹا دیتا ہی تو آکھے جی آجی آجی اللہ میں انتا جی پروفیسر بیٹا دیتا ہے ڈی ایس پی جمع ہے میرے گھر تجھے آکھو بھی جم دے نال ڈی ایس پی کی میں ہو گیا وہ کہا کہ بھی میرا پترے خرچہ کرے سا پڑھ سی تکال نو افسر لگ سی تجھے آقل دا مظاہرہ کرو پچھے آ جاؤ گھار آ جاؤ ٹھیک پنجی سال بعد پھر اسے دروازے تے جاؤ کہو انہیں جڑا سمجھ کے بولے دستق دیو سگمہ بندہ پر چٹی داڑی نال بوئے تے آوے تجھے آکھو جی میں ڈی ایس پی صاحب نو ملنے تو اگو آکھے جی دہاڑی تے گئے ہنے سمجھ آئیے جا کوئی نا ہونو سیدی بان اپلمی تے آکھے بھئی داس بھئی پنجی سال پہلے اسیدی مبارک تے آیا ہم تو میں تنہا کہ اللہ تنہ بیٹا دیتا تو آکھے جی میرے گھر تا افسر جمع ہے آج افسر مزدور کی میں بن گیا ہائے ہائے وہ کہا سی یار میری کوشش تے نیت ہائی بھئی افسر بنے جی میں آکھ ہی بیٹھا ہم تے بنویں دا جی تیرے سامنے میں شرمندہ تا نہ ہوں وہا محمد آکے کلو نا محمد نبی دیا کن تو بعد بندیاں نظر کر لی زہراد دروازے تے زہراد پتر کوئی ایسا کام کرن جیڑا محمد نہ کیتا ہوئے شام اچھ حسن دیا کے پیسے رکھ کے خریدن دی کوشش کیتی گئی بھئی اگر حسن پیسے رکھ لے تسی محمد کبرت جا کے کھیسا تُسنا تاکیا کلو نا محمد محمد شام اچھ وک گئی ہے پانچ نمازی مات میں ولایتالے والوں میں دعا کر کے جا رہے ہیں جیڑا پورے زمانے دن نگاہ چون محمد عربین نو شرمندگی تو بچالوے ان حسن اور حسین آدھے حسن نو خریدن دی مربانی سائیں حیدر آلی حسن امیر نو خریدن حسن نو خریدن دی کوشش نہیں کیتی گئی محمد عربین نو خریدن دی کوشش کیتی کربلاویج حسین نو جھکامن دی کوشش نہیں کیتی گئی مصطفیٰ نو جھکامن دی کوشش کیتی سجاد دے ہاتھے چھ رسیاں اور کڑیاں نینے پوائیاں مصطفیٰ دے ہاتھے چھکڑیاں پوائیاں اور ازہ دارو یاد رکھے باروائے امام بھی فرزند رسول دی حسیتنا المجود ان پردے غیبت بجد باروائے آفسی واتبسی زہراد ویڑا اکبر سہر پاوے قاسم کماما گانا بدھین رونزا او جند قئی نقصان ہوئے ایک جملہ آکھ ہے میمبر دی تاریخ کے چاہتے پھر اسے تو ابتدا کرے نامیادا چادر لتھی نہیں لہائی گئی ہے جی بابا بسم اللہ بسم اللہ اللہ عبادت محنت چند ہڑیں تو میری طبیعت بڑی علی لے لیکن چونکہ میں پچھلے سال بھی اس مجلس سے حاضر نم ہو سکیا بانیان نو دس کے اجازت لائے اس دفعہ ضروری ہے کہ میں حاضر ہویاں دووین سن لو جائیں مسائب رج کے سنا دینا تو چادر لتھی نہیں کسے بی بی آپنی مرزینال چادر نہیں لہائی جنابِ ودللہ چار کنیزان دیتی آن بی بی زینبِ آلیانو اور زنجباری کنیزان زنجباری کنیزان چے خصوصیتوں دی آئی غلام ہوئے آیا کنیز ہوئے آ اور مر وین دے ہن مالک دے عزتِ حرفنا ناوڑ دے زنجباری غلام پردے سے چکر انہاں دا مالک بی مار ہو جاوے آنتکو حکیم اکھے آبی توں اپنے گلے دا خون دے ان میں ٹھیک کرے نا زنجباری غلام خون دے دن دا ہی جنہاں دی وفاد ہے میں آ رہا تجھے گر پردے سے چک مالک مر جاوے آ پتہ نہیں کون پہ سمجھ دے میں جیڑی گل کردہ پہ آیا اوہ میں آتا نہیں پہ آ جو نہیں آکھ رہا ہو سمجھا رہا زنجباری غلامہ دی خصوصیتوں دی آئی اوہ زنجبار دے وسدے پردے سے چک مالک مر جاوے آ بددو غلام ہوئے آ سواری بھی لوٹ لین دے آن لاش بھی لوٹ لین دے زنجباری غلام نہ لاش لٹ دیا نہ مال لٹ دیا نہ سواری لٹ دیا بلکہ اس دی لاش اس دا مال اس دی سواری اندے وطن تے پہنچائیں دیا کونے جا سمجھے تے جے مالک بیوارے سووے آ پچھلی زندگی اندی قبر تے گزار چھوڑیں سادات دنگری ہے تو سی تے سمجھو آجملہ جی میں اتنی خصوصیت کیوں دسینت آنے اسے گلوہ سے اگر مالک بیوارے سووے آ تو مالک دی کبر تے پچھلی ساری زندگی گزار چھوڑیں دیں دکھ لگ سی جے شیعہ دی ہائے نہ نکلی جے زنجبار دے غلام اتنے وفادار ہم تا ملکہ زنجبار کتنی وفادار حجے بندے نہ سمجھ نہیں لگی فضہ زینب دے کبر تے پہنتی سال کے میں گزار چھوڑ بسم اللہ عزدار و چادر لٹھی نہیں یہ زنجباری کنیزان چار جناب عبداللہ تردی واری انہا نال دیتیاں بھئی ہر مقام تے تیری حفاظت کرے اے بی بی دا مسلح بچھا ونا بی بی دا بستر بنا ونا بی بی دی نالائن سامنے رکھنی پاپوش رکھنی بی بی دی چادر سمحالنی اے انہ چار کنیزان دے ذمہ آئے دس ساں چار کنیزان نہ لہویا کے دس ساں جے دے ویلے شام غریبان شمر گھوڑے سمیت زینب دے خیمے چاہے واہ بھئی واہ بھئی شاء اللہ برداز کر لو علی دی اجائیہ راضی جی بابا صدقہ جدا اے گھوڑے سمیت آئے نبی بی علیہ دے خیمے بیچ ہے از ادارو بھرات اٹھارنس پر ہکو دنا چاہ کیا دی غازی ہون میں کلی رہے گی صدقہ صدقہ اللہ راضی ہوئی شاء اللہ کسے دے موتا یہ جڑییں چار کنیز آننا شاہ سید آلیو یہ بی بی دے سامنے کھلو گئی ایک دوئی دے ہاتھ جھت پاکے دینا شمر نو آکھے جی تے یسی جیندی آئیں واہ بھئی واہ اصاین دے بوئے دے غازی نو جھک دینا ڈٹھے او ظالم حجا کر علی دی دیئے اتنی دیر تاہی چادر انہ نہیں لان دیتی جب تک اے آپ مر نہیں گیا جیڑے والے مردیاں پہیاں دا آخری وے روین کر کے ادنی آرمانے تیرا غازی لڑ پوے ہاں صدقہ 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 مرحبہ یہ جڑی چار کنیزہ ہن اے وقت بی بی دے نال نال رہیاں اور اس مقام تشامنے غریباں اے بی بی دے دفاع کریں دیاں حفاظت کریں دیاں اے چار شہید ہو گیاں وقت جڑی چادر لتھی یہ وقت اس ملونے سے نال ہے کسے سوٹی دی نکر دے اتے ایک برچی نمہ پھل لگ گا ہوں دا جی میں تیر دی نوک ہوں دی یہ وہ سنوات دے نیزہ نیزے دی نوک نال اللہ نہ کرے تیرا سیر دروازے نہ لگ جاوے چھو تو اتھائیں بے وے نائے ہائیو کسمت زینب دی میں بسم اللہ کرا چادر اینج شمر لہائی شام دے ویندی ہیں تاہیں سیر دا خون رکی ای نائی ہائی کر لامی ہائی کر لامی مطا پاسے نال کورا ترون دا بیٹھو بی بی دے سیر آلی رات اور اینج چادر لتھی میری سین چادر لہ گئے یا زدارو پھر اگری گل بھی یاد رکھا محمل تے چڑی نہیں میری سین کسی پڑھ دے نہیں محمل تے اور پہ سوکھے نہیں ٹورے نہ کجاوہ آئے نہ پلہانہ آئے نہ اتے کو پردہ آئے خالی اٹھان اٹھویو بتمیز قسم دے جیڑے سواری تے لگی ہوئی کوئی نام جیڑے نار کرنے مستے کربلا لے کیایا یعنی ناؤ لاکھ ملاؤن کے دو کھامنا میتا ہی نا حرام انہاں دے کو کون مستے لے بھی یہ نار کر کے نا انہاں ملاؤنہ نو کھواو پتہ نہیں جانگ کو دو مکڑی ہے جانگ تا دو پہ راچ مک گئی تے چنگے چنگے جیڑے اٹھانو شام میں میں اگلنا کسے نہیں کرنی ہے جیڑیا مہتون پیدسنا چنگے چنگے اٹھ جیتنے ہیں اوہ افسریں دیئیں بیوییں کابو کر لے انہاں کبھی کسے آگیا ساں کوفے جانا ہے کسے کسے شام جانا ہے ساں انتہ آرام دے سوارییں چاہے دیئیں اوہ اٹھو دے لٹی گئے تے شمر تے خول لیا انہاں لی دیئیں دیئیں کیونے لے جاویے شام بچڑے مرن پسرے ساتھ دوسرہ کجڑے نہھر کر نواز تے اٹھ لے آئے اوہ دے اوہ لی دیئیں لگی ہوئے انتہ انہاں تا ویڈی جٹورن دا وال نہیں آن دا تے ایک ہی میں چڑھ سنو سا کیا با سجاد جانے تو اٹھ جانے تسے دیو انہاں وال کے نائے اوٹ انہاں سڑیوں یا کناتاں دے کول تے شمرہ کے سجاد انہاں دے تے پھوپین چڑھا مر جاوان جملہ میں نپڑا ہاں بی بی آلی آدن میں ڈٹھے ہوئے اوٹ جنہاں پچھو ٹورن دی تمیز گوئی نا جدہ سڑیوں یا کناتاں دے کول آئے اٹھاں دی یا گوڈیاں ریتے چھ لہن دی آئیا جی بابا میں توانے مزاج سمجھ دا جی میں نوکہ نہ لی دی جائی رہا میں لکھ ویری آکھ اٹھاں دی یا گوڈیاں ریتے چھ لہن دی آئیا ایک ایک اٹھا بسم اللہ قرآن اٹھاں دی یا اکھاں وسین لگ پھئی آ بی بی سجاد کول آگیا دی سجادی اٹھ جنہاں ترن دی تمیز کوئی نا تے میری ہیں کناتاں دے کول چوپ کر گئیں تے اٹھاں دے کاننچ بل بل آ کے کوئی گال کر دے تو ہائے کرے سے نا سجاد ماں دے رسیاں لے حد چوم کیا دے اما اٹھ دویاں پی آ دے ہولی ٹوری آئے چڑھا نالی زینب یا زہرہ آجوں سوار ہونے جڑی ماں دی کبر تے صدقہ صدقہ تھی ماں ماں حسین دی رازیونے آجوں سوار ہونے چڑھی ماں دی کبر تے دائیاں دے سہارا لے کے وین دی میں بشم اللہ قرآنزہ داروں پھر انہاں اٹھاں دی کاننچ سوار ہوئیاں نہیں کرائیاں گئی ہیں بی بی انکار کی تے بی بی آ کہاں میں حلید ہی تھی ہیں انہاں اٹھا تے بماں بس میں ودہ سے نہیں سکتا ابھی اٹھتے کی میں چڑھی جدہ اٹھ آئے ہن میں نے معاف کریا ہے جدہ اٹھ آئے ہن تو مخدرات اسمت و تحارت لباس دا رنگ ہو رہا میں تا دب نہ لی پڑھ سکنا تو جدہ سوار ہو گئی ہیں اس سے لے ہو رہا اے جملہ جیڑ ہے میری زبان طاقت نہیں سخت پڑھنا جرم نہیں پر میں پڑھی گئی کدھی نہیں ملکنچ بھی کدھی نہیں پڑھی میں ایک اشارہ کرنا ہے تو اشارہ بھی کھڑنا لاتا لوک رکھ دائے حضر دارو کربلا چڑھی نہیں چڑھائی گئی ہے اشارہ بکھی آئے میں غازی دے علم دی کا سمنے شام اچھ لتھی نہیں لہائی گئی ہے پانچ لکھ دا مجمع وے کے آدھی آئی بتیاں بجھاؤ میرے نال اکبر دیما آئی ہوئی ہے صدقہ بتیاں بجھاؤ میرے نال اکبر دیما آئے اچھا میں شام اچھ لہائی گئی ہے بڑی یوکی لتھی اٹھتا سوکی گال نہیں اٹھ بھجائیں دیان اٹھاں مریں دیان کربلا تو کوفہ تائیں ازادارو کئی اٹھ مر گئیں تازی اٹھ تا تیز ٹردے نا ہیوانن پتا آپ ساڑے تے محمد دی دھی سوا امت نو پتا کوئی نا اور بی بی جی میں ہیوانن امر کر دیان اسے چکے ولیہ ازمائے میری سین گلائے دے درجے تے فائزے جو جو میں بی بی اٹھنوا دی گئی میں نو وقت اور روایت یاد آگے جڑا کوفہ دیکھ موڑے جھ بی بی ایک اٹھ دی کنڈ تیاترہ کیا کھیا جہتے سے گلی چھ میں لے نا ہمیں نا واہ بھئی بی بی آکھے جی لے آئین تو قدم ترکھے چاہ لوگ نچ دے پھین واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ بسم اللہ بات لوگ بسم اللہ کر رہاں تو علی مارفت نو سلام ہے بات اے اٹھ ترکھے قدم چاہ کے بات لے کہ میری سین ڈوس رشج تُڑے آزادارو تو ایک مقام تبی بی بھون رنی بی بی آکے سجاد آؤ سامنے حبیب ابن مظاہر دا گھار باہ میں بڑھڑا ہا جان نسار کیتی اس میرے غریب بھی آتوں پیارے بھی بڑھیں حبیب ابن مظاہر امام حسین دی کبرتے اینج ہاتھ کرو نا اینج اگر اے ہاتھ امام حسین دی ذریع تے لگے تھے حبیب ابن مظاہر دی کبرتے لگے تھے اب آس دور ہے حبیب ابن مظاہر دے دو بڑے پیارے ہون دے بی بی آکے اب ہاں بڑھڑائی جان نسار کیتی اس یا تمہیں اس گلیچ لے نا میں نا بی بی آکے جے لے آئیں تو اتنی دیر تک میرا اٹھ قدم نہ چیسی جی تئی میں حبیب دین دین مکان نہ دیما واہ واہ بڑے قدردان ازہ دارو حسین دیا 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 اپنی قسمت اتنی دیر تاہی میں قدم نہ چیسا جب تک زوجہ حبیب انہوں وارث دی مکان نہ دیما لیلا اور باب دیا اپنی قسمت امام سجاد پر دین امام اما لاؤ نہیں اٹھتو رش دھیرے بی بی آکے وقت میں گویں مکان دیما تو اسی بہو سونی مکان پر دین دیو جس دہ دل کی تے دھوپتے بیٹھے جس دہ دل کی تے اچھان تے بیٹھے جس دہ دل کی تے اندر آئی نہیں اس بار کھلو کے سون لیے ٹھیک ہے سوکھی مکان ہے یہ سسٹم لگو ہے وین دی آواز تیرے کن تے جاوے تاکہ تُو مکان شامل ہو آمیں تندر سے مکان دی نی بنیاد علی دی دھی کمیں رکھی بی بی آکے مکان تو ضرور دے مڑنی ہے اما وقت کمیں دین دیو بی بی ٹھٹ ازا فر کے پی آ دی تو میرا اٹھنا حبیب دے مکان دی دیوار دے نال لہ تے میں اٹھ دی کانڈ تو بے کے کھے ساں باہر آؤ میں بھیرا مرا کے آگے سبحان اللہ مرحبا اللہ راضی انہیں بسم اللہ جن سمجھا گن دی ہائے نکل گئی یزدارو امام سجاد بورنے جنم آ دے محمل دی محملی اکھا جی اوہ امام حبیب دے مکان دے چھت دے قریب لہ عالمہ غیر مولیمہ بھی بھی روایت کریں اندر میں ڈٹھا پانچ سال دا قاسم ابن حبیب حبیب نے مظاہر دا بیٹا جاڑا صاحب نے اس روایت نو لکھیا مکان دی چھتے کھلوتا ہے شور جدا مچے ہے نا مکان دی چھتے آگے ہر کوئی ہسدہ پہ ہے تے نچدہ پہ ہے اے مکان دی چھتے روندہ پہ تجی میں بی بی دی نگاہ پہی ہے ایک جملہ آکھا کسے نو نہ روندہ پہ کھا نہ لی علی دی دھی جی میں بی بی دی نگاہ پہی کھلے زینب دی وال پہلا وین کار کیا دی لال مرہ سلام ہوئی جن دی ہائے نکلیے روندہ دا بد بیا دینا جی میں کاسم دی نگاہ پہی ہے مکان دی چھتے پانچ قدم پچھا ہٹ گی ہٹان دی وجہ جاڑا سائے پہ لکھ دین اس وجہ تو اٹے آئے بچے زندگی جہ پہلی بی بی ڈٹھی آئے جہن دے ہاتھ بدھے ہوئے آئے واہ 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 تیری تیاری تو صد کے جی بابا میں لکھ وریہ کان پہلی بی بی ڈٹھی آئے جہن دے والاں چورات بی وان دی آئی حکل مار کیا دے بی بی کاؤں نے بی بی آ دیے لال نیڑے آئے میں تیری ڈھیر ساری لگ دیا تو آن سمجھنا آئی ہو نہیں سکدہ زیادہ رو جو سمجھنا وہ اچھا وین کار کیا دیے نروہا میں تین پہلے کدھائیں نہیں ڈٹھا او سے لے بی بی پہلا وین کار کیا دیے نروہا میں ہو آئا جہن دہ بابے تو پردہا بی بی آ دی میں تا میرے بھراماں ہی کوئی نہیں ڈٹھا صدقہ تھی وہاں نکے نکی آدبان کیا دے بی بی تو آڑے لہجے جتنا جلالے میرا زبان پہ ہی کم دیے بی بی وین کار کیا دینا گھبرائے ڈسا ہار کوئی خوشے تو مکام دی چھات روندہ کیوں ہیں نکے نکی آدبان کیا دے بی بی میں اپنے بابے حبیب تو کوئی گال سنی ہو یا جڈا میرا بابا حبی فجر دی نماز پڑ دا میں نو جھولیے ہی لٹا کیا دا یاد رکھیں اللہ کہہ دیا دے دعا راد نہیں کریں دا جنا راج کرونے میرے آلوے کیا دے بی بی آ دے سمید گئیاں توں کوئی دعا کرا من صبح دا مکام دی چھاتے کھلو تے آ دے ہاں بی بی میں دعا کرا منیے بی بی آ دے تیرے کان کرا یا تیریاں بھینہ کان کرا نکی نکی آتبان کی آ دے ساڑے پیر کربلا دے جنگلے چاہیو این بی بی آ دے غازی کان کرا یا اکبر کان کرا موت پیڑ کے آ دے کلہ نہیں ہوں دے نال زینبے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بابا میں لقوے ریاں کان جنا راج کرونے میرے آلوے کیا ہے کلہ نہیں ہوں دے نال اکبر دی مہائے ان دے نال اون دی امہیں ان دے نال قاسم دی مہائے بی بی آ دی اچھا لال جتنی دیر میں دعا منگا وہڑے چٹور جا جا کے اپنی امہ نواغ ایک ویری مکان دی چھاتے یا مہتن مکان دے وینایاں مار جاؤں جملہ میں نپڑا جھاٹ دے بعد کاسے والے گرے بان چاہو کئی والاں جھ کھا کئی حق کل مار کے بی بی آ دی ہیں لال آ پائیں تیری امہ نہیں آئی مات مینال گالے ہاتھ بان کے آ دے نراز نہ تھوائے میں ڈی امہ پہ یادیے میں آ وہاں پر میں بڑی وڈی پردہ دارا شاہ سائے دے ماتمیوں پر دے دا نام آیا حبیب دے سر تو سانگ چھوٹ گئیے پتر دے کولا کیا دے امہ نواغ پر دے نواغلا زینب بازا اچھا وین کر کے دے رول زینب گئی بن ویران دے ویچ جنگل کا را وہ بلائے لہے چادران گیا صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا بھلووی صدقہ تھی ماں رو نسگی تاہائے کرلمی تاہی نبی دی دھی راضی ایئے لاکھ ویریہ کان جی میں وارس دی آواز بیوی نے سنیئے دیاں نے سنیئے زادارو چادران بھول گئیاں بازار آ گیاں اوچھ لے شمر کمینہ دے سجاد محمل ٹور پیشی دا ٹائے میں اوچھے دے سیاد بیٹھیو مہر نواغ سو زینب دا محمل ٹڑکا پیاں زوجہ حبیب دے وال کھل گئے آلیا دے پیر ناب کیا دی مرد بلاوان آلی تو کوئی زینب ہے بی بی آدی میں نے سنیان میں مدین آلی زینب آ اوچھا وین کار کیا دی نئی پوچھ دی حبیب وفا کی دیا کوئی نہ اللہ دے نا تے ڈسا اوٹھتے جو چڑیئے اوکے نہ گیا ہے چیند چولے سی کے راکھ گئی آیا ما زہر آئے جیدھے ناز ہمی اوچھے لے بی بی وین کر کے آدی سون پھر جائی میرے موک گئے ما ملک اللہ عبادت قبول فرمائے ملک اللہ عبادت قبول فرمائے ملک اللہ عبادت قبول فرمائے